مجھے اپنا پتہ ہے میرے سے سو گناہ زیادہ زیادہ سواب والا روزہ تم لوگوں کا ہے کیونکہ جتنی مشکل ڈیوٹی تم دیتے ہو اتنی مشکل ڈیوٹی میں نہیں دیتا پر ایک پسینے کے کترے کا تمہیں نام دینا ہے اس چیز کے اوپر جو ہے اب نہ کرو کہ ابھی میرے پاس دولت آج ہے دوسرا آج ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ آپ کو دولت آجاتی ہے لیکن بیماری ایسی آجاتی ہے کہ سب کچھ نکل جاتا ہے آپ اپنی جو ہے حیثیت کو سمجھے کہ آپ کون لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں نے تو چونکہ دوسرے صوبے سے میں آیا ہوں اور پہلی دفعہ میں نے آپ کے صوبے میں نوکری کی ہے اور مجھے اب الحمدللہ دو سال ہو گئے ہیں تو میں اب آپ کو مجورٹی لوگوں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں جتنی دلیر فورس آپ لوگ ہیں نہیں ہو سکتی اور آپ کو میں جنوری کہتا ہوں کہ آپ لوگ اس صوبے کے شیر ہو اس صوبہ خبر فکرونخواں کی دھرتی کے شیر ہو اللہ کے شیر ہو ایک تو دلیر ہوتا ہے اس کا دل بڑا مضبوط ہوتا ہے بڑے سے بڑا جانور ہاتھی بھی سامنے آجائے تو اس کے اوپر پڑ جاتا ہے نمبر دو ہر وقت وہ چوکس رہتا ہے وہ اگر سویا بھی ہوگا تو پھر بھی اس کی جاگ ہوگی کہ اس کے اوپر کوئی جانور کو لومرچومرگیدر اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا اور تیسری چیز کہ وہ حرام نہیں مجورٹی چیزیں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ تم لوگ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں وہ تمہیں سمجھتے ہیں پیر ہو یہاں کے لوگ لیکن کئی دفعہ ہم میں سے چند لوگ کوئی ایسی حرکت کر جاتے ہیں کہ کوئی پیسے مانگنے لگ پڑتے ہیں کسی کے ساتھ نائنصافی کرنے لگ پڑتے ہیں تو کوئی ان کا جو دل ہے وہ برا ہو جاتا ہے ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں تو اس کو پیر سمجھ رہا تھا یہ تو فقیر نکل آیا یہ تو میری حفاظت کے پیسے مانگ رہی ہے یہ ادھر سے تم نے گزر دیں یہ پچاس روپیہ دو سو روپیہ دو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے آپ کا میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ جہاں کے جو لوگ ہیں بہت حساس ہے ان کا دل بہت اس معاملے میں حساس ہے برا مناتے ہیں اور میں جنمنی کہتا ہوں کہ جتنے یہاں کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں وہ کسی اور ادارے سے نہیں کرتے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اپنا دل بڑھا کرو اللہ تعالیٰ اس کے لئے کچھ اور سبب نکالے گا اور کرے گا اور میں آپ لوگوں کو ایک چیزہ بتا دوں میرے دو سال کی ادھر میں ہو گیا میرا تو مجھے اب ہر آفیسر کے بارے میں ایک ایک چیز کا وہ پتہ ہے کہ کون کیا کر رہے اور پھر آپ کو پتہ ہے میں اس حساس سے پھر وہ چیزیں بھی کرتا ہوں سزائے بھی میں دیتا ہوں سزائے صرف اس لئے دے رہا ہوتا ہوں کہ میں ان شہیدوں کو اور ان غازیوں کو جس کی وجہ سے یہ پولیس چل رہی ہے یہ صوبہ چل رہے ان کی روح کو نقصان ہوگا ان کے نام پہ دھبا ہوگا اور ابھی ہماری چونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہر ملک کے حصے میں آپ کی پولیس کی تعریف ہوتی ہے آپ کا احساس ہے اس بات کا اب مسئلہ بن گیا ہے کہ وہ تعریف ہمارے لئے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے کہ میں نے وہ اپنی اور آپ کی نیک نامی کو برقرار رکھتے ہیں لیکن جو مخالفین ہیں وہ بھی آپ کی ایک ایک نظر کے اوپر ان کی نظر ہے ابھی وہ انہوں نے ایک ویڈیو چلا دی سوشل میڈیا سنا ہوئے ہیں یہ جو ٹی وی پہ یہ ویب وہ کرتے ہیں مجھے زیادہ نہیں آتا لیکن آپ تو موجوان لوگ ہیں آپ کو آتا ہوگا ان چیزوں کا پتا ہوگا انہوں نے ایک دو سپائیوں کو ریڑی سے مفت عام لیتے ہوئے اٹھاتے ہوئے دکھایا اس کے بعد انہوں نے دھائی لاکھ لوگوں کو وہ جو تھی وہ دکھائی کہ یہ ہے آپ کی خیبر پھرکون کا خلی جس کا وہ ایسپیکٹر جنگل کہتے ہیں کہ یہ بہت گلیر ہے شیر ہے تو یہ کیا حرکت کر رہا ہے دھائی لاکھ لوگوں کو ایک دن کے اندر وہ جو تھی ویب سائٹ وہ ساری ہو گئے اور وہ لوگوں کے پاس اب کیمرے موجود ہیں انہوں نے اس کی موٹر سائیکل کا نمبر اس بندے کی تصویر فوکس کر کے اس کے اوپر لگا دی لیکن وہ ظاہر ہے وہ سی سی پیو صاحب کو جب دیا تو انہوں نے اگلے دینی وہ ڈھونڈ کے جو بھی اس کے ساتھ کرنی تھی وہ کہتی اس لیے آپ کو اور مجھے سب کو اب محتاط بوت رہنے اور ایک آخری چیز جو ہے کہ آپ جب کھڑے ہو اور آپ جب سڑک کے اوپر ہو یا دوسرے ہو تو آپ کی بوڈی سے ہی نظر آئے کہ یہ شیر کھڑا ہے دھیلا آدمی کو دیکھ کے جو ہے وہ ویسے ہی اگلہ جو آپ کا جو دشمن ہوتا ہے یا کوئی اور ہوتا ہے اس کے جرت بڑھ جاتی ہے انکساری اپنی جگہ کی اوپر ہے جب اسلام کا دور تھا حضرت عمر ایک جگہ پھر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بہلکل جھوک کے اس طرح اس طرح کر کے چل رہے تو انہوں نے اس کو روک کے پوچھا بیمار ہو کیوں چال رہے ہو ایسے اس نے کہا نہیں میں انکساری کی وجہ سے چال رہوں اس نے کہا انکساری دل کے اندر ہوتی ہے تمہاری اس حرکت کی وجہ سے تو دشمن جو ہے وہ شیر بن جائیں گے کہ یہ تو کمزور آدمی ہے اس کے اوپر کر دیں تو جس وقت پکٹ کے اوپر کھڑے ہو جس وقت گاڑی کے اندر بیٹھے ہو لگے کہ یہ شیر بیٹھے ہوئے آپ کے چیرے سے وہ نکلنا چاہیے شوائیں نکل لی جائیں اور آپ ہو شیر آپ سے زیادہ دلیر آدمی اس پوری خطے میں کوئی نہیں دھرتی میں نہیں ہے اب دلیری تھوڑی سی اندر کی بھی دکھاؤ کہ اپنے اوپری جو چھوٹی موٹی جو چیزیں ہم لوگوں کے ساتھ نائم تافی کر جاتے ہیں یا کچھ اور کر جاتے ہیں اس سے بھی بچو ٹھیک ہے آج کا دن بھی بڑا ستائیسویں رمضان ہے آئی اس کے دن کے ساتھ آپ کی میرے ساتھ ملاقات ہو گئی یہ بات ہو گئی اس کے اوپر اب آپ سے سوچنے اور وہ کرنے ٹھیک ہے